بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مسوڑوں سے خون آنا مسوڑوں کی سوچ یا مسوڑوں کی اپنی جگہ سے نیچے کے طرف جانا ایک بہت کامن پرابلمز ہے دانتوں میں ٹنڈا گرم لگنا دانتوں کا کلر پیلہ ہو جاتا ہے دانتوں کے جڑ کے اندر کیلہ لگنا شروع ہو جاتا ہے دانتوں کے اندر خلا بننا شروع ہو جاتا ہے عام طور پر ہمارے مسوڑوں کا رنگ پنک ہوتا ہے اگر کوئی انفیکشن یا سوزش نہ ہو لیکن اگر ہم صحیح طور پر بروشنگ نہ کرے دانتوں کی صفائی صحیح سے نہ کرے تو یہی پنک کلر جو ہیں وہ ریڈ یعنی سرخ کلر میں تبدیل ہو جائے گا اور سرخ رنگ مسوڑوں کے لئے خطرے کی نشانی ہے ایک ڈینجر سائن ہے پھر اس سے خون زیادہ آئے گا اگر کچھ کائیں گے یا بروش کریں گے یا اگر ٹچ بھی کرے تو پھر گمز میں سے خون بہنا شروع ہو جائے گا یہ آپ کو دیکھنے میں بھی بورے لگے گا اگر کچھ کارے ہیں تو اس کے ساتھ لگ جائے گا اگر کچھ کارے ہیں تو اس کے ساتھ لگ جاتا ہے مور سے سمل آ رہی ہوگی اور مسوڑے اپنی جگہ سے پیچھے ہٹ رہے ہوں گے اس میں جو سب سے پہلی غلطی کرتے ہیں وہ آپ دانتوں کو صحیح سے ساپ نہیں کرتے ہیں دانتوں میں دو مرتبہ صفائی بہت ضروری ہیں دن میں دو مرتبہ صفائی بہت ضروری ہیں صبح نشتہ سے پہلے اور رات کو سونے سے پہلے اور برش ہمیشہ نرم لینا ہے آپ نے برش اوپر سے نیچے کرنا ہے اور نیچے سے پھر اوپر کرنا ہے اوپر والے گمز کے لیے آپ نے اوپر سے نیچے برش کرنا ہے اور نیچے والے گمز کے لیے آپ نے دانتوں کو نیچے سے اوپر کی طرف صحب کرنا ہے اگر برش سخت ہوں تو یہ سارا گمز پنگ کلر سے سرخ رنگ میں تبدیل کر دے گا کیونکہ یہ سخت ہوتا ہے اور اس سے انجری ہو جاتی ہے ان سب کے بوجود بھی اگر گم سرخ رنگ کے ہیں خون بیہ رہا ہیں مسوڑے پیچھے کے طرف جا رہے ہیں تو اس کا ایک سیمپل سلوشن اس ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے تاکہ آپ کا وقت زینہ ہوں آپ کو فائدہ مل سکیں یہ بڑی سپیشل اور انٹرسٹنگ ہے اور آپ کو بازار میں سے سستہ مل جاتا ہے اور وہ ہیں سسامی آئل یہ آئل بہت اچھی چیز ہے اس سے بیکٹیریا اور جراسی مرتے ہیں سوزش بھی کم ہوتی ہیں مسوڑے وردان بھی مضبوط ہو جاتے ہیں سب سے پہلے آپ نے تیل ناب کر کے یعنی میر کر کے لینا ہے آپ نے ایک ٹیبل سپون میں آئل ڈال کر موہ میں ڈال دینا ہے اور کم اس کم پندرے سے بیس منٹ موہ کے اندر گمانا ہے آہستہ آہستہ سے سوش کر کے گمانا ہے آہستہ آہستہ سے ہلانا ہے اور یہ کم صبح نشتے سے پہلے کرنا ہے پندرہ بیس منٹ کے بعد توق دینا ہے اور نیم گرم پانی جسے کلی کرنا ہے اس میں سے آپ نے ایک بات ضروری یاد رکھنی ہے آپ نے بھولنا نہیں ہے کہ یہ جو تیل ہوتے ہیں اس میں ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ بیکٹیریا کے اوپر والے لیئر جو لپٹ کی ہوتی ہیں جسے سلوال کہتے ہیں اس کے ساتھ میگنٹ کی طرح بینڈ ہو جاتے ہیں اور یہ آئل اب آپ نے نگلنا نہیں ہے کیونکہ یہ کنٹیمنیٹڈ ہو جاتے ہیں آپ نے سارا کے سارا باہر توق دینا ہے نگلنے سے نقصان ہوتا ہے اس کے علاوہ جراسیم کو ساف کرتا ہے اس سے آپ کا دل گردے بھی اچھے ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ جو بھی کائیں گے آپ کے جسم میں جراسیم کے بغیر خوراک کی انٹری ہوگی یہ سب کرنے کے بعد پھر برش کرنا ہے اور موہ کو کلی کر کے ساف کر لینا ہے نہائید آسان طریقہ ہے اس سے آپ کے موہ سے برے جراسیم ختم ہو جاتے ہیں زبان ساف ہو جاتی ہے سوزش کم ہو جاتی ہے موہ سے سمل ختم ہو جاتا ہے خون آنا بند ہو جاتا ہے آپ کو اس آسان طریقے سے بہت سے فائدے مل جاتے ہیں اس کے علاوہ دانتوں پر جو پیل پلہ ہٹ ہوتی ہے جو بکٹیریل پلیک ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے مسوڑوں اور دانتوں کی ہیلتھ کو امپروو کر لیتا ہے اس میں جو اہم پوائنٹ ہے وہ ہے کانسسٹینسی یہ آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ ایک ہفتہ کرنے کے بعد آپ چھوڑ جاتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ آپ نے کم اس کم چھ مہینوں تک روزانہ پابندی کے ساتھ کرنا ہے اس سے آپ کے مسوڑے واپس اپنی جگہ پر آ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے سال میں ایک بار ضرور اپنے ڈینٹسٹ کا ویزٹ کرنا ہے تاکہ اگر کوئی اور مسئلہ ہو تو آپ کو بروقت علاج شروع کروا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس سیسیمی بیچ یا سیسیمی سیٹ کو اپنی خوراک میں شامل کریں گے تو اس کا بھی بہت زیادہ فائد ہیں کیونکہ اس میں زنگ ہوتا ہے جو انٹی ٹارٹارک ہوتا ہے کیلشیمز ہوتی ہے جو دانتوں کی مضبوطی کے لیے بہت اہم ہے اس کے ساتھ ساتھ بونز کی طاقت کے لیے بہت اہم ہے اور اس کے علاوہ اس میں مگینیشیمز بھی ہوتی ہیں اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی انفومیٹی اور معلومات سی ثابت ہوگی امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی اہمیت کامل ہوگی تو آپ نے ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ اس طرح کی مزید انفومیٹنگ اور انٹرسٹنگ ویڈیو آپ تک ملتے رہے ہیں شکریہ